ایک سوال ہے کہ سیکیورٹی اور سردی کیا یہ ویلیڈ ریزنز ہیں کسی بھی ملک میں ہونے والے انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے بلکل یہ ویلیڈ ریزن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین میں یا قانون میں کوئی نوے دنوں کا ذکر ہے کہ نوے دن کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے کوئی اگر اسیمبلی تحلیل ہوتی ہے یا حکومت جاتی ہے اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ موسم بہار کا ہوگا اور اس میں اس قسم کے پھول کھلے ہوں گے پہاڑوں سے چشمیں گر رہے ہوں گے وہ ایک لمحہ آئے گا اور فوری طور پر اس میں الیکشن ہوں گے دیکھئے یہ جو آپ نے سازش کا لفظ استعمال کیا ہے نا رامین یہ میں نہیں مانتا کہ یہ سازش ہے میں نہیں مانتا کہ یہ کوئی بڑی کوئی گھمبیر قسم کی کوئی سوچ بیچار کے بعد یہ چیز ہوئی ہے میں اس کو کہوں گا یہ بزنس ایز یوزیول ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو اس میں ایسے ایسے ماشاءاللہ الحمدللہ ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس یعنی ایک طرف رہی کسی قسم کی عقل دلیل لاجک وغیرہ منطق چلتی ہی نہیں ہے تو آپ کو صرف سکرین پہ نظر آتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اب آپ کی مرضی آپ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں یہ جو ہوا ہے تاخیر اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنی دیر کی تاخیر اور اگر آپ کا یہ ہے کہ کسی دن بجلی آ جائے گی سردیاں بھی نہیں ہوں گی سیکیورٹی کے خدشات بھی نہیں ہوں گے اور گیس بھی میسر آئے گی میرے پورے پاکستان میں تو مجھے تو یہ اگلے ساڑھے چار سو سال تک الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے کیونکہ اگر یہ وجوہات ہیں تو یہ تو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے نا کچھ سوالات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں اس تاخیر کے سینٹ کے اس ریزولوشن سے میں آپ کے ساتھ راو صاحب کے ساتھ اور آپ کے لاکھوں دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا مختصر مختصر پہلا سوال یہ ہے کہ سیکیورٹی کے خدشات تو دوہزار چوبیس میں بھی رہیں گے پچیس میں بھی رہیں گے کیونکہ یہ جو صورتحال خطے کی خاص طور پر ہے یہ تو مجھے بدلتی بھی نظر نہیں آ رہی الیکشن کمیشن جو ہے یہ کوئی سینٹ سے اوپر کی چیز ہے کہ اگر فرض کریں سینٹ میں ایک آتا ہے ریزولوشن پاس ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کہتا ہے جی نہیں الیکشن ہوں گے پھر وہ جو پتھر کی لکیر والی بات ہے وہ جو ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے اس کا ہوگا کیا کس طریقے سے اور مجھے لگ رہا ہے چونکہ اس وقت نیشنل اسمبلی نہیں ہے سینٹ ہے سینٹ کا مطلب ہے پارلیمنٹ دم شروع ہونے کی شروعات ہو چکی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے بعد چلیے سیاسی پارٹیوں کی طرف آئیں وہ بیچارے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خاص طور پر جو جلسے جلوسوں پر خرچے کر رہے ہیں تقریریں کر رہے ہیں کرسیاں لاؤ یہ کرو کھانے کھلاو تو آپ ان کا خرچہ دوبارہ سے کروائیں گے ادھر آجائیے یعنی نون کی طرف وہ بیچارے پی ڈی ایم کی خاص طور پر جو ساری ہیں نا وہ سیاسی پارٹیاں وہ ایک بڑے مخمسے میں ہیں ان کو یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو انہوں نے یہی دو وجوہات بنا کے تو پنجاب اور کے پی 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 الیکشن کے تاخیر کرائے تھے ان کے پاس جواز کیا رہ جائے گا بات کرنے کا اچھا پھر دیکھئے کہ نگران حکومت کی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ نگران حکومت کے ساتھ اس الیکشن میں تاخیر ہونا سخت زیادتی ہے اچھا وہ کیوں وہ اس لیے کہ وہ آئے تھے انہوں نے الیکشن کرانے تھے فری این فیر اور اب اگر بات آگئی ہے کہ بجلی گیس ہوگی سردیاں نہیں ہوں گی بہار کا موسم ہوگا اور اس میں یہ ہے کہ خدشات بھی نہیں ہوں گے سیکیورٹی کے تو نگران حکومت کو یہ اوور ٹائم کیوں کروا رہے ہیں آپ نگران حکومت جو ہے اس کو جانے دیجئے ان کے کام جو انہوں نے کرنے ہیں انہوں نے الیکشن ہی تو کرانا تھا اور وہ کرایا نہیں اس وقت کی آخری بات وہ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ نہ نومن تیل ہوگا اور نہ رادھار ناچے گی مجھے جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے نا سپریم کورٹ کو دیکھ لیں پارلیمنٹ سینٹ کو دیکھ لیں نگران حکومت کو دیکھ لیں مختلف پیپل یہ جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو دیکھ لیں اور سب سے بڑھ کے اس عوام کو دیکھ لیں جس کے پاس بجلی گیس نہیں ہے اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بجلی گیس آئے گی تو تو اس میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کی رادھا جو ہے اس کے لیے نومن تیل پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اب یہ آٹھ فروری تک اور حالات کہاں جائیں گے یہ مشرق اور مغرب کی طرف جائیں گے شمال جنوب کی طرف جائیں گے یا ہوا میں ہی معلق رہیں گے اللہ جانتا ہے میں گارنٹی سے کہتا ہوں کسی کو نہیں پتا اچھا نظر ساقیب صاحب ظاہر ہے جو انہوں نے ریزرویشنز دیں قرارداد پر خصوصی طور پر میں سیکیورٹی جو کنسرنز ہیں ان کے اس پر ذرا بات کرنا چاہتی ہوں اگر یہ کنسرنز ہیں بھی جو کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو بھی تھریٹس ہیں پھر وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں پھر یہ قرارداد آ جاتی ہے کیا بہتر نہیں تھا کہ وہ کسی بہتر پلیٹ فارم پر جاتے جیسے سپریم کورٹ جا سکتے تھے یا الیکشن کمیشن جا سکتے تھے اور وہاں پر اپنی درخواست دیتے کہ یہ یہ مسائل ہیں اور اس کو آپ دیکھیں بجائے اس کے کہ الیکشن ہی ملتوی کرنے کی باتیں شروع ہو جائیں مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں الیکشن ڈیلے کرنا تو مسئلے کا حل نہیں ہے درست کہہ رہے ہیں آپ مولانا صاحب نے تو بہت پہلے یہ خدشات ظاہر کیے تھے وہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک حملہ پہلے بھی کچھ اس طرح کا ہوا تھا جس میں انہوں نے سردی کی بھی بات کی تھی اور انہوں نے یہ سیکیورٹی خدشات بھی بتائے تھے اب ہم دیکھئے رہے ہیں کہ وہ چیز دوبارہ سے یعنی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی پارٹیز ہیں جن کو شاید تیاریوں میں لگے ہوئے تھے وہ ان کو پتہ تھا کہ ہو جائیں گے خاص طور پہ آپ کی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے انہی کے جلسے ہم نے دیکھے انہی کی تیاریاں نظر آ رہی تھی اب یہ کہ اس تاخیر سے جس کا پتہ نہیں ہے میں حیران ہوں کہ جو سینیٹر صاحبان جو معزز سینیٹر صاحبان جو چودہ کے قریب اور ان میں سے بھی کوئی دس بارہ تھے جنہوں نے کہ یہ تاخیر کی بات کی اور اس کے بعد یہ ریزولوشن پاس ہوا ان کو کئی چیزوں کا خیال نہیں آیا ان میں سے ایک خیال سب سے ضروری یہ تھا کہ یہ تاخیر کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو تاخیر کتنی دیر کی یہ اس میں کوئی ٹائم پیریٹ ہوتا ہے آپ لوگ یوں سمجھ رہے ہیں جس طرح آپ گلی محلے میں بیٹھیں اور کسی دو آدمیوں میں دو فریقین میں کوئی لڑائی ہوئی ہے آپ نے اس کو ٹھیک کرانا ہے نہیں یار آج نہیں ہو سکتا کال کرانگے نہیں یار پرسوں کرانگے اور یار صبرکارنا ازرا ویکنڈ گزر جائے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے آپ پاکستان آپ ایک ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس ملک کی سیاسی معاشرتی اور معاشی ان ساری صورتحال میں جو سب سے اہم چیز ہے یعنی کہ جنرل الیکشن آپ اس کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی تاخیر ہونی چاہیے بھئی کتنی ہونی چاہیے لگتا یہ ہے کہ جو آرڈرز ملے یا جو سازش بننے کی بات ہے یا جو یہ سارا حساب کتاب گرین سگنل ملا اس میں جزیات میں کوئی نہیں گیا اور اگر آپ دیکھیں یہ سارے لوگ جو جمع ہوئے اس میں سے کوئی جس طرح مرتضی سلنگی صاحب ہیں ان کو پتہ لگا جی کیا ان کو بلایا جا رہا ہے اس طرح سے چار پر سینیٹرز کا ہمیں پتہ لگا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کرنے کیا آئے ہیں اور پھر کس طریقے سے یہ چیزیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں لیکن کم از کم اگر آپ نے اس طرح کی کوئی چیز کرنی بھی ہے تو اس میں تھوڑی سی سنجیدگی کا ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے کہ سردیاں ہیں تو سردیاں تو یعنی مہینے ڈیڑھ میں تو ختم ہو جائیں گی کوئی ٹائم لائن آدمی دیتا ہے اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک نہائیت سنجیدہ آپ کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے اس سینیٹ میں اور یہ نہائیت غیر سنجیدہ طور پہ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے اچھا ایک چیز اس میں اور یعنی رامین بڑی ضروری ہے نارملی یہ ہوتا ہے ریورس لوجک جب آپ لگاتے ہیں کہ اچھا جی تاخیر ہوئی ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا اس سوال پہ جب آپ غور کریں گی تو آپ کو کچھ کردار نظر آئیں گے ایسے بڑے واضح طور پہ نظر آئیں گے جن کو یہ سوٹ کرے گا کہ الیکشن میں تاخیر ہو یعنی غیر معینہ مدت تک الیکشن تاخیر کا شکار ہو وہ کون سے ایلیمنٹس وہ کون سے فیکٹرز وہ کون سے طبقات ہیں یا وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اس کا فائدہ پہنچے گا اور میں وہ آپ کے ناظرین کو بتانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں تو یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو اچانک ایک دم سے بیٹھک ہوئی ہے اچانک ایک آیا ہے اس کے قانونی اور آئینی پہلوں پہ تو اس وقت بات ہو رہی ہے ابھی ذرا قاضی فائدی صاحب فارغ ہوتے ہیں کوئی بندہ لے کے جائے گا نا یعنی ان کے پاس کہ جی ذرا اس کی تشریح کر دیجئے ایک اور بات بڑی ضروری ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں نا سپریم کورٹ تو آئین اور قانون کی بات کر دے گی اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اگزیکٹیوز کرتے ہیں تو اس وقت اگزیکٹیوز کون ہیں آپ کے اگزیکٹیوز ہیں نگران حکومت کے تو ذرا ایک سین تو دیکھئے کہ سپریم کورٹ میں یہ جاتا ہے سپریم کورٹ کہتی ہے جی کہ نہیں الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے پتھر پر لکیر دوبارہ لگا دیتے ہیں وہ اگزیکٹیوز جو ہیں کیا وہ بات مانیں گے ان کی یا وہ پارلیمنٹ کی یعنی کہ سینٹ کی بات مانیں گے بیچ میں ایک چھوٹا سا روڑا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا بھی ہے اب آجے گی بات آپ کی اس مخمسے میں پڑیں گے آپ کہ اگر پریجیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے سینٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے اس میں کیا کیا جائے تو یہ جان بوجھ کے یقین کیجئے گا جب آپ اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ الج نہیں رہی سیچویشن یہ جان بوجھ کے الجھائی جا رہی ہے